سوشل میڈیا پر گستحانہ مواد کی تشریر کے حلاف کیس کی سماعت اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کی سوشل میڈیا پر گستحانہ مواد کی تشریر روکنے سے مطلق ڈائریکٹر ایف آئی اے نے عدالت کو آگاہ کر دیا ڈائریکٹر ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ فیس بک کے تین پیجز بلوک کر دیا گئے ہیں چھے ویب سائٹس کی نگرانی کی جا رہی ہے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اعتیاد سے کام لیا جا رہا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیئے کہ جو بھی اس گنامنے جنر میں ملوث ہے قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکے گا اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ کسی بے گناہ سے زیادتی نہ ہو عدالت نے ڈائریکٹر ایف آئی اے اور آئی جی اسلامباد کو ہدایت کی کہ گستحی میں ملوث افراد کی نشاندہی میں اعتیاد سے کام لیا جائے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے علماء اور صافیوں کو ادایت کی کہ ان سے متعلق سوشل میڈیا پر کوئی مہم نہ چلائی جائے نہ ہی آسمان جہانگیر کے حلاف کوئی مہم چلائی جائے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے قرار دیا کہ آئین کا آرٹیکل انیس ازادی ازارے رائے کا حق تو دیتا ہے لیکن انفرمیشن منسٹری عوام میں حق کی استعمال کا شعور بھی اجاگر کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبرار حسین کیانی 24 نیوز اسلام آباد